رکھتا جہاں سے آج ولی جنہ کی کی ہے قیدی بنا کے قید ستم میں رکھا گیا ہر ایک ظلم جور نقی پر کیا گیا قیدی بنا کے قید ستم میں رکھا گیا ہر ایک ظلم جور نقی پر کیا گیا شاب و صحبی و جنہ میں اس مطبی کی ہے رکھتا جہاں سے آج ولی جنہ کی کی ہے دھایا ہے ظلم سوند لائی یہ امام پر لانتے ہو دو جہاں کس دم گھر کے کام پر جھایا ہے ظلم سوند لائی یہ امام پر لانتے ہو دو جہاں کس دم گھر کے کام پر حالت عجیب شم میں خدا کے وزی کی ہے رکھتا جہاں سے آج ولی جنہ کی کی ہے امت نے پھر سے آل نبی کو کیا شہید یعنی کے ہائے مولا نقی کو کیا شہید امت نے پھر سے آل نبی کو کیا شہید یعنی کے ہائے مولا نقی کو کیا شہید غربت میں آج لالی عیب نیت کی کی ہے رکھتا جہاں سے آج علی جنہ کی کی ہے لرزی زمین اور فلک ہو گیا ہوں دار کوئی نہیں ہے ہائی جو مولا نقی کے پاس لرزی زمین اور فلک ہو گیا ہوں دار کوئی نہیں ہے ہائی جو مولا نقی کے پاس کتنی عجیب آج گھڑی بے بسیک ہے رکھتا جہاں سے آج علی جنہ کی کی ہے رویا ہے تاہیات جو موشنا حسین پر حیدر کی آرزوں دل زہرہ کے چین پر رویا ہے تاہیات جو مولا حسین پر حیدر کی آرزوں دل زہرہ کے چین پر سر پیٹا مومنوں کے یہ میں یدوسی کی ہے رکھتا جہاں سے آج علی جنہ کی کی ہے سر پہ ہمارے بات کسا یا نہیں رہا غربت میں ایک بے تینے رو کر یہی کیا کسا یا نہیں رہا غربت میں ایک بے تینے رو کر یہی کہا جو مولا حسین پر دردہ آرزوں دل زہرہ کے چین پر سر پہ ہمارے بات جنہ کیاں سے آج علی جنہ کی کی ہے عباس دو امام قبر سابطول کو تسکین ہوگی سائی بیعالم رسول کو عباس دو امام قبر سابطول کو تسکین ہوگی سائی بیعالم رسول کو عباس دو امام قبر سابطول کو سابطول کو عباس دو امام قبر سابطول کو عباس دو امام قبر سابطول کو موسیقی رحم اللہ ومن قرع الفاتحہ اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت لحل التقوى والیقین والجنة للموحدین والمومنین والمتقین والنار للعاسین والکافرین والملحبین والمنافقین السلام والنبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی والنبی المسدد الرسول الممجد المصطفى العحمد العمجد قبل قاسم محمد اللہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام والا اہل بیتہ التیبین التاہرین المعسومین والانت اللہ علا عداعہم ومنکری فضائلہم وغاسب حقوقہم من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال عمام الحادی النقی علیہ السلام فی جامعت الكبیرہ ان ذکر الخیر کنتم اولہو وآخرہو صلوات قرد محمد وعول محمد شبہ شہادت امام علی النقی علیہ السلام زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ہم ان کی شفاعت اور ان کے کرم اور لطف کی درخواست کرتے ہیں واقعا امام علیہ السلام جن کی عظمت اور جن کی شخصیت قرآن مجید کی آیات احادیث رسول اور حدیث قصی ان تمام جبہوں پر مسلسل قصرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے زیارت جامعہ قبیرہ کا ایک سقرہ عرض کیا پورا فضائل اہل بیت علیہ السلام کہے جو ہمارے امام کے ذریعے سے ہے جن کی شبہ شہادت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہترین فضائل اس زیارت کے ذریعے سے اور ان کے مناقب انشاءاللہ میں آگے چل کر اس زیارت کے چند فقرات کو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن چونکہ مہینہ رجب کا ہے حدیث قصی کے تین فقرے اس رجب کے مہینے سے متعلق ارز کروں اور اس گزارش کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں خدابند عالم حدیث قصی میں فرماتا ہے کہ ان فِل جنتِ بابُن جنت میں ایک دروازہ ہے جنت کی مختلف دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ جیسے جہاد کرنے والوں کے لئے ایک دروازہ خاص ہے شہدہ کے لئے ایک دروازہ خاص ہے ویسی اللہ تبارک و تعالی حدیث قصی میں اشاد فرماتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ اس دروازے سے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں وہ صرف اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص کر رکھا ہے بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اس کو کئی سو سال روزے کا ثواب ملے تو وہ اگر کم سے کم تین دن ماہ رجب میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو کئی سو سال روزے کا ثواب مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لطف و کرم خدا وند عالم کا ہے ایک حدیث قصی اور میں آپ کو سناوں ارشاد باریت عالی ہو رہا ہے وَالشَّهْرُوا شَهْرِی اَشْهْرُوا شَهْرِی یہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے وَرَحْمَتُوا رَحْمَتِی اور رحمت میری رحمت ہے وَالْعَبْدُوا عَبْدِی اور بندہ میرا بندہ ہے جو بندہ اس مہینے میں میری بارگاہ میں رحمت کی درخواست کرتا ہے میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں اللہ وَالْعَبْدُوا یہ خدا وند عالم کا عام اعلان ہے جو بھی میرا بندہ میرے مہینے میں آتا ہے میں اس پر نزول رحمت کرتا ہوں ایک آخری خدیث قصی اس مہینے کے فضیلت سے متعلق ارشاد ہو رہا ہے اور رجب رجب کا مہینہ جو ہے یہ حبل حبل کے معنی ہوتے ہیں عربی میں رسی کے یہ رسی ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے آپ دیکھیں اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ ماہ رجب حبل کا کام کرتا ہے رسی کا کام کرتا ہے جو شخص چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا وہ اس رسی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے سلوات خودے محمد و علی محمد میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں کے لیے ایک دو منٹ امام حادی علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ پیش کروں آپ بارہویں معصوم دسویں امام آپ کی ولادت دو تاریخیں ملتی ہیں ایران وغیرہ میں غالباً پندرہ ذلہجہ سن دو سو بارہ ہجری لیکن ہمارے ہندوستان میں جو روایت مرسوم ہے وہ تین رجب آپ کی شہادت ہے اور پانچ رجب جو ہے وہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے تو تین رجب جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں خطے سے یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ لوگ تین رجب کی تاریخ کو امام علیہ الصلاة والسلام اور بعض مناطق میں بار پندرہ ذلہجہ سن دو سو بارہ ہجری ایک روایت ہے سن دو سو چودہ ہیری جو ہی ہو امام علیہ الصلاة والسلام آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون جناب سمانہ خاتون والدہ ماجدہ آپ کو معلوم ہے نمہ امام حضرت امام محمد تقیل صلاة والسلام اور ایک سلسلہ صلوات پڑھے محمد امام علیہ الصلاة والسلام کے القاب میں جو مشہور لقب ہے دیکھیں ہمارے تین امام کا لقب جو ہے ابو الحسن ہے تین امام کا لقب ابو الحسن ہے امتیاز کے لئے پہلے امام مولا کائنات کو ابو الحسن کہا جاتا ہے صرف ابو الحسن سوانی جو ہیں وہ آٹھوے امام اور دسوے امام جو ہیں ابو الحسن سالس غور کریں آپ توجہ دیں اور آپ کے لقب مشہور میں حادی حادی کا لقب آپ کا بہت ہی مشہور و معروف ہے امین زکی وغیرہ برہ اور القاب ہیں لیکن حادی ہم دعای توصل میں جو پڑھتے ہیں اسلام علیکہ یا علی بن محمد حادی نقی یہ دو لقب آپ کے بہت ہی بارز بہت ہی واضح جو ہیں حادی اور نقی انشاءاللہ میں ایک جملہ عرض کروں گا اس سے متعلق اس سے پہلے امام علیہ السلام کے اصحاب میں ایک مزار ہے تہران شہرِ غیرہ میں شہرِ غیرہ میں یہ امام علیہ السلام کے ایک مشہور صحابی ہیں حسنی ان کا روضہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور امام علیہ السلام کے جو موسیٰ مبرقہ جو ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں موسیٰ مبرقہ قم میں جو مزار ہے وہ آپ کے بھائی ہیں امام ابو حسن ہے وہ جو جناد حسنی امام ہیں اور ان کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ خود امام فرماتے ہیں اگر کوشک کربلا نہ جا سکے اور وہ پہران میرے بھائی کی زیادہ صحابی کی زیارت کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کو کربلا کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے کربلا کی زیارت کا ثواب جو امام علیہ السلام کے شاگر ہیں جناب حسنی ان کے ثواب ملیاتا ہے میں شروع کروں آغاز کروں امام علیہ السلام کا ایک لقب جو حادی ہے امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت اپنے چاہنے والوں کی ہدایت واقعا ہمارے لئے کتنا فخر کا مقام ہے کہ ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کے بعد امامت کے سلسلے کو باقی رکھا اور امام علیہ السلام نے ہماری ہدایت فرمائی ہے اب آپ غور کریں اور آج بھی ہمارا امام ہماری ہدایت کر رہا ہے لیکن میں ہدایت نہ حاصل کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہ ہوگا جو امام کے رہتے ہوئے رائے ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے رائے ہدایت سے گمراہ ہے ہدایت نہیں اختیار کر رہا ہے امام علیہ السلام کہتے ہوئے ایک صحابی یہ پھر میں شروع کر رہا ہوں ایک صحابی امام علیہ السلام کے جن کا نام ابو حاشم جن کا نام ابو حاشم ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے کہا اپنی زندگی کے مشکلات اور پریشانی کو امام علیہ السلام نے خدمت میں عرض کرنے کے لئے گئے امام مولا زندگی نے مسائب و مشکلات و آلام گھیرہ کر رکھا ہے بتائیں میں کیا کروں سنیں گے آپ تو امام علیہ السلام نے کہا کیا کہا میں مخروض ہوں مشکلات آگئی ہیں پریشانی ہیں تکالیف ہیں مرض ہیں دکھ ہے درد ہے تو امام نے فرمایا امام نے پہلے طرزے کا جو پیشہ تھا ان کو دیا لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا جو ہم سبھی لوگوں کے لئے ہے ہدایت امام حاضی ہیں امام فرماتے ہیں اے ابو حاشم تم نے شکریہ ادا کیا کی نہیں ادا کیا شکر خداوند عالم ادا کیا کی نہیں کیا یہ تمہارے شکریہ میں کمی ہے جس کی وجہ سے تم مشکلات میں گریفتار ہو عزیزان محترم کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں امام نے یہاں پر صرف تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے ایک نعمت صحت ایک نعمت ایمان و عقیدہ اور ایک نعمت قناعت عزیزان محترم جس کو یہ تین نعمتیں مل گئیں نعمت ایمان آپ بتائیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بہت سے ہیں دنیا میں نمعلوم کتنے کافر ہیں کتنے مشرق ہیں کتنے مرافق ہیں کتنے غیر مسلم ہیں کتنے غیر مدھب والے یہودی اور عیسائی اور نصرانی اور مجودی ہیں لیکن یہ شکر ہے اور ہم شکر کریں خداوند عالم کا کہ اس نے ہم کو مومن بنایا اور امام کا چاہنے والا بنایا یہ نعمت ایمان جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابو حاشم اللہ نے تم کو نعمت سہت دی ہے یہ سہت کتنی عظیم نعمت ہے ضراب خور کریں ایک اگر ہمارے جسمیں سرکڑوں رگیں ہیں اگر ایک رکھ کام کرنا بند کر دے ایک دس منٹ کے لیے اگر ہم مسنوئی ہوا لینے کے لیے کسی مشیر پر رکھے جائیں ایک تھوڑی سی ہماری آنکھوں میں کوئی خرابی آ جائے ہمارے کانوں میں کوئی خرابی آ جائے ہمارے جس پر کچھ خرابی آ جائے نہ معلوم ایک علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن امام حاضی علیہ السلام ابو حاشم سے کہتے ہیں اے ابو حاشم اللہ نے تم کو یہ نعمت جو دی ہے سہت و سلامتی کی اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے اگر تمہارے اندر نعمت ایمان ہے اور نعمت صحت ہے تو سمجھ لو تم سب سے بڑے اللہ کے بہت ہی مخلص اور شاکر بندے بلو اللہ تعالیٰ جو اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک تیسری نعمت کا ذکر کیا نعمت اقناعت انسان اب امام علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے وہ بھی میں یہی پر زمیمہ کر رہا ہوں جو امام علیہ السلام نے ابو حاشم سے کہا اے ابو حاشم اگر تم کو نعمت اقناعت مل گئی ہے تو تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے یہ قناعت کی نعمت جس انسان کو مل جاتی ہے نا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کی نظروں میں حقیر نظر آتا ہے اور امام نے یہ بھی فرمایا رسول خدا کے بے شعب ہے کہ ہمیشہ جناب سلمان فارسی سے رسول خدا نے بھی یہ پیغام دیا ہے سات نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور وہاں پر رسول اللہ نے بھی اس نعمت کا ذکر کیا ہے جناب سلمان فارسی سے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال کرو اور کبھی بھی اگر تم کو دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کبھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو جب تم نیچے والے کو دیکھو گے تمہارے اندر یہ حسرت آئے گی کہ اللہ نے ہم کو بہت نیمتوں سے افراد کی آئے سلامات پڑھنے محمد والے محمد یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جیسے مل گئی نعمت قناعت الحسود لا یسود نعمت قناعت جو ملی ہے اس کے مقابل میں لالچ اور حرس ہے خود معصوم فرماتے ہیں یہ حرس اور لالچ ایسی بلا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتی انسان ہمیشہ مسترب رہتا ہے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اگر قناعت نہیں ہے تو انسان کو جتنا بھی ملتا ہے اس کی حرس اور حوث اور لالت بڑھتی چلی جاتی ہے امام نے فرمایا ابو حاشم یہ قناعت کی دولت کو اختیار کرو اگر تم کو قناعت مل گئی تو جتنا اللہ کے کم پر تم راضی رہو گے اللہ تمہارے کم عامال پر راضی ہو جائے گا سلامات پرد محمد و علی محمد امام علیہ الصلاة والسلام کا کردار آپ غور کریں امام علیہ الصلاة والسلام اب میں بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کروں وقت کے اندر امام علیہ الصلاة والسلام نے جو زندگی پیش کی ہے تقریباً چالیس ایک روایت کے مطابق ایک دوسری روایت کے مطابق اگر ہم بارہ مان لیں تو بیالیس سال آپ کے حیات طیبہ ہے اور امام علیہ الصلاة والسلام چھ سال یا آٹھ سال میں دول روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں چھ سال یا آٹھ سال میں امام علیہ الصلاة والسلام درجہ نقوبت پر فائز ہوئے دکھیں آپ کے والدیں ماجد وہ بھی کمسینی میں امام بنے سات سال سات سال کی عمر میں آپ کے والدیں ماجد اور چھ سال یا آٹھ سال کو عمر میں آپ امام بنے عزیزان محترم یہ جو صد باپ کیا ہے بچپنے میں امامت کا امام علیہ الصلاة والسلام نے یہ کوئی تاجب نہ کرے کہ کیسے بچپنے میں امام بن گئے جب لوگوں نے شک کیا تو امام نے صوراں فرمایا کہ عیسیٰ اگر گہوارے میں آ کر اللہ کے نبی بن سکتے ہیں آواز دے سکتے ہیں ہم تو سخر عیسیٰ ہیں ظاہر ہوتے ہیں سات سال کے ظالم امام سلوات فرد محمد و علی محمد اور امام علیہ الصلاة والسلام تقریباً بیس سال مدینے میں رہے اور آپ کے دوران میں جو ظالم بادشاہ عموی گزر چکا تھا ابباسی جو آپ کے یعنی اس لیے کی چھٹے امام کے بعد سے جو ابباسی حکومت کا دور بل کیوں نہیں کہ دور سے شروع ہوا تو تقریباً پانچ خلفائے بنی ابباس آپ کے معاصر ہیں اور سب سے اس میں ظالم و چابر جس کا نام متوکل ہے میں متوکل سے محتمی کروں گا لیکن خود امام فرماتے ہیں اکفرہم آشرہم سب سے زیادہ سب سے زیادہ کافر ان دسوں میں یعنی بنی ابباس کے جو دس خلوفہ ہیں اس میں سب سے بڑا ظالم اور کافر جو ہے وہ متوکل ابباسی ہے اس نے روزہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کیا اور جو ظلم و ستم کیا شیعان اہلِ بیت پر وہ مغفی نہیں ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے دیواروں میں چنوایا قید خانوں میں ان کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا وہ پوری تاریخ ہے ذرا بغور کرنے دیکھیں یہ متوکل ابباسی جس نے امام علیہ السلام کو اس سے پہلے موتسیم اور موسیق اور پھر اس کے بعد یہ متوکل اور جو موتز باللہ اور موتمد باللہ یا سب جو خلفائے بنی ابباسی تھے امام علیہ السلام پر زیادہ ظلم و ستم کرنے والا جو باش رہا تھا وہ متوکل متوکل ابباسی اور دیکھیں کتنا بڑا ظلم و ستم امام پر یہ کر رہا ہے کہ امام کو اپنے دربار میں بلا کر امام کو رخص و سرور کی دعوت دے رہا ہے امام کے سامنے شراب پیش کر رہا ہے امام علیہ السلام سے موسیقی کی فرمائش کر رہا ہے لیکن وہاں پر امام نے اپنا کارنامہ دکھایا ہے نا چند شیر جو آپ نے پڑھے ہیں خلیفہ ابباسی کے دربار میں تو ان کے ہاتھ سے جام چھوٹ گیا اور ایسی غشی تاری ہوئی کہ ان لوگوں کو قیامت یاد آگئی امام علیہ السلام نے یک پیغام دیا ہے دربار میں متوکل کے تمام چاہنے والوں چلیئے کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں اگر باشاہ وقت اپنے دربار میں بلاتا ہے ہم کو زلیل کرنے کے لئے اپنے خیام خال میں تو ہم چند اشعار کے دریئے سے اس کو ایسا زلیل کرتے ہیں کہ اس کو خدا یاد آجاتا ہے سلوات پرنے محمد و آل محمد سنیں امام علیہ السلام کا اختیار امام علیہ السلام کو اختیار روایت آپ نے سنو ہوگی بہت جلدی یہ لیمہ دو روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہی متوکل تھا جس نے امام علیہ السلام کو اپنے زامن آقص میں زلیل کرنے کے لئے اور امام علیہ السلام کی توہین کرنے کے لئے ماظر اللہ اس نے ایک بہت بڑے جادوگر کو اپنے دربار میں بولایا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے حیطک کو امام علیہ السلام کے عظمت کو کم کرنے کے لئے اس نے ان جادوگر سے کہا کہ دیکھو جب امام لخمہ اٹھائیں تو ان کے ہاتھ سے گرا دیں میں واقعہ آپ کو سنا ہوا ہوگا میں نتیجہ آپ سے حوالے کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی امام لخمہ اٹھاتے ہیں وہ جادوگر اشارہ کرتا ہے لخمہ نیچے گرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ امام علیہ السلام نے دیکھا اب مجھے اپنا اقتدار دکھانا چاہیے اب مجھے اپنا اختیار دکھانا چاہیے اختیار اظہار کرنا چاہیے اور امام نے وہی متوکل کے دربار میں اس شیر کی طرف جو قالین پر تصویری صورت میں بنا ہوا تھا اشارہ کیا ایوہالعصد اے شیر آ جادوگر کا تمام کر دے شیر مصنوعی حالت سے اصلی حالت میں تبدیل ہوا اور ایک مرتبہ جادوگر کو نگل گیا جیسے اس نے جادوگر کو نگلا اب متوکل پریشان ہو گیا ایک مرتبہ شیر امام سے کہتا ہے مولا اگر اجازت ہو متوکل کے کام تمام کر دوں متوکل حاصل کو جھوڑ کر امام کے خدموں بگر کے کہتا ہے مولا بس کریے مولا ماف کریے مولا ماف کریے اور مولا نے حکم دیا شیر چلا گیا واپس اپنی پہلی صورت میں ہو گیا ایک مرتبہ متوکل کہتا ہے میری بیزتی ہوگی میں نے جادوگر کو بہت پیسہ خرچ پر بلایا ہے واپس کرنا ہے کہیں دیں جیسے شیر سے واپس کر دیں پر امام نے ایک جملہ کہا تاریخی جملہ اگر موسیٰ کے ازدہا نے فیرعون کے چھوڑے ہوئے ان صاحب کو نگلنے کے بعد اگلا ہوتا تو میں بھی شیر کو حکم دیتا کہ تیرے جادوگر کو اگل دیتا صلوات پردے محمد محمد یہ امام علیہ السلام کا اختیار ہے مختلف واقعات ملتے ہیں میں ان واقعات کو نہیں عرض کروں گا بس ایک دو واقعے کی جانئے بہت اشارہ کروں امام علیہ السلام کا علمی کمان علمی مرتبہ کتنا بلند ہے اس واقعے سے آپ خود بہت اندازہ لگائیں گے کہ متوکل کا دربار ہے اور ایک مرتبہ ایک چور پکڑ کے لائے گیا جس کے متعلق آیتِ قرآن ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو کارڈ دیا جائے فقیحان کو بلایا بھئی چاروں فرقے کے علماء گزر چکے تھے وجود میں تھے یعنی شافعی ہمبلی مالکی اور ہمبلی چاروں فرقے کے علماء آئے کسی نے کہا اس کے ہاتھ گٹے سے کٹے جائیں کسی نے کہا کہونی سے کٹا جائے اس لیے کہ مرفق یہاں کہونی کسی نے کہا پورا ہاتھ اطلاق ہوتا ہے کسی نے کہا بیس سے کٹا جائے اور ایک مرتبہ پریشان ہے یعنی جواب سننے کے بعد بھی متوکل کو یقین نہیں ہو رہا ایک مرتبہ کہا نہیں مجھے اس وقت یقین ہوگا جب علی ان الحادی آ کے بتائیں گے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے امام کو بلایا گیا امام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا انگلیاں کٹی جائیں گی انگلیاں کٹی جائیں گی پوچھا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے قرآن مجید سے کہاں ثبوت ہے خدا فرماتا ہے ان المساجد للہ سجدے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے بھائی آزائے سجدہ حالتیں سجدہ میں یہ ہمارے ساتوں آزا زمین پر پڑھنے واجب ہیں پیشانی دونوں ہاتھ کے لیے ہتھیلی دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے مسجد مساجد سجدے کی جگہ یہ اللہ کے لیے ہے امام نے فرمایا اگر اس کا ہاتھ کٹ دوگے یعنی اس کا ہاتھ گٹیل سے کٹ دوگے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اس نے توبہ کر لی اللہ نے بخش دیا بتاؤ یہ نماز کیسے پڑھے گا یہ نماز کیسے پڑھے گا لہٰذا اس کی انگلیاں کٹی جائیں گی اور جو ہاتھ اللہ کے سجدے جلیے ہیں وہ نہیں کٹا جائے گا سب نے کہا احسان دی ابن رسول اللہ اے فردند رسول آپ نے صحیح کہا آپ بھی صحیح بتانے والے ہیں آپ بھی صحیح ہدایت کرنے والے ہیں صلوات پڑھے محمد بس میں زیارت جامع کبیرہ کے فقرات کی طرف آ رہا ہوں ایک اپنے بچوں اور بھائیوں کے لیے اسی جہاں پر امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی اور سوال کرنا ہو تو سوال کرو ایک شخص کھڑا ہوا مجھ سے بھی جو پوچھنا وہ لوگ پوچھ لیں یعنی امان کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں یعنی پہلے سے سکھلایا گیا تھا تم بھی آنا امام جواب دیں گے تم بھی کہنا مجھ سے جو پوچھو ایک مرتبہ جب اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھ سے بھی پوچھ لو تو وہیں کوئی کھڑا ہوا پوچھنے والا اور اس نے کہا بتاؤ آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا کی نہیں کیا تھا اس نے کہا آدم نے حج کیا تھا کہا آدم نے تقصیر یعنی اپنے بالوں کو مڑوایا تھا نہیں مڑوایا تھا تو موڑا تھا تک کس نے موڑا تھا سب اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے حج کیا تھا یہ تو واجب ہے لیکن بال کس نے موڑے سے بھائی تقصیر واجب ہے اب پریشان کیا جواب دے مجھے نہیں معلوم پھر اس کے بعد سارا مجمع علیہ السلام کے طرف دیکھ رہا ہے اور ایک بطا مولا بھی بتا بھیجئے امام آبھی بتائیے تو امام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم نے جب حج کیا تو یاقوت کو آسمان سے بھیجا وہ یاقوت یعنی پتھر جو یاقوت کا وہ جناب آدم کے سر پہ پڑا اور جناب آدم نے اسے یاقوت کو جہاں جہاں لگایا آپ کا بال گرا اور جہاں جہاں روشنی پہنچی وہ جگہ حرم خانہ خدا بن گئی اللہ اکبر یہ کون بتائے گا وہی بتائے گا جس کا نور آدم سے پہلے خلق ہو چکا ہوگا جو عالم وجود میں ظہور میں بعد میں آئے گا لیکن چودہ ہزار سال پہلے آدم سے اس کا نور خلق ہو چکا ہوگا سلوات پردے محمد و علی محمد محمد و علی محمد محمد و علی محمد تقریباً بیس بائیس منٹ ہو گئے ہیں بس پانچ سات منٹ توجہ کے ساتھ آپ ذراعن عالی مزامین جو حدیث ہے جو زیارت جامع قبیرہ میرے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس زیارت کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ اور مفہوم و مطالب کے ساتھ دامنے وقت میں گر جائش نہیں ہے ورنہ میعظ کرتا امام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے اوپر درود و سلام کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل بیعت کی منزل کیا ہے مادن الوحی وحی کا مادن ہے مختلف الملائکہ اللہ اکبر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے یہ اہل بیعت جو ہیں ان کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے یہاں ملائکہ کس لیے آتے ہیں آپ نے غور کیا بھائی پہلے علی ہوں چوتھے علی ہوں دسویں علی ہوں آخرے علی ہوں جو بھی ہوں عزیز آن مدرم اس گھر میں فرشتے آ کر اپنے لئے عزو شرف کا در پیدا کرتے ہیں یعنی اگر فرشتے یہاں آتے ہیں تو یہاں فرشتوں کے آنے سے امام کا کچھ بقیار نہیں پڑتا فرشتوں کا بقیار پڑ جاتا ہے اللہ اکبر بکم ینزل الغیس ینزل الغیس یہ مولا فرماتے ہیں خود امام علیہ السلام کے یہ زیارت جامعہ جو ہے یہ بہت ہی مستمبت اور بہت ہی محکم اور اس کو میں ارض کر دوں یہاں پر شیخِ صدوق نے بھی ذکر کیا ہے اس زیارت کا اور شیخِ توسی نے بھی ذکر کیا ہے اس زیارت کا پہلونوار میں علامہ مجلسی نے بھی ذکر کیا ہے اور ایک کتاب فرائد السمتین اہل سنت کی اس میں بھی ذکر ہوا ہے کتاب فرائد السمتین کی بات یاد آگئی ہے میں انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو زیارت جامعہ کے ثقرات اور ارض کروں گا ایک واقعہ مجھے یاد آگیا کہ مولا کائنات کے ذریعے کے پاس دیکھیں الغدیر جو کتاب لکھی اللامہ امینی لکھی ہے ان کو ایک کتاب کی تلاش کی یہ مولا کائنات کے روزے پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کہیں سے مجھے وہ کتاب مل جائے کہیں سے مجھے وہ کتاب مل جائے لیکن ایک دن دعا دو دن دعا تین دن دعا عیسرہ دن ہوا تو اللامہ امینی نے کیا دیکھا کہ ایک بددو عرب آیا اور اس نے مولا کو اسلام کیا دور سے اور کہا اسلام علیک یا امیر المومنین میرا گھوڑا غائب ہو گیا ہے مجھے گھوڑا چاہیئے دو سرے دن اللامہ بیٹھے ہوئے تین دن سے دعا کر رہے ہیں مجھے کتاب کی ضرورت ہے اور الغدیر لکھ رہا ہے وہاں پہ ایک روایت کی تلاش ہے روایت کو بیان کرنے کے لیے اللامہ امینی کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کی ضرورت تھی جس کتاب میں وہ روایت تھی اور مولا ایک کائنات کے روزے بیانتے ہیں برابر دعا کرنے کے کہیں سے سبیل پیدا ہو جائے وہ کتاب مجھے مل جائے اللامہ امینی کہتے ہیں تیسرے دن وہ ایک بددو عرب آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا غائب ہو گیا ہے میرا گھوڑا جو بھی ہو غائب ہو گیا ہے مجھے چاہیے دو سرے دن پھر وہی بددو عرب آتا اور کہتا ہے سلام والے کے آمین آپ کا شکریہ میرا گھولا اور میرا گھوڑا مل گیا ہے اللامہ امینی پریشان ہوئے اور ایک مرتبہ اس رات مولا کائنات سے بہت ہی شدت کے ساتھ ہی رازو نیاز تو کر رہے تھے بہت ہی شدت اے مولا میں آپ کا چاہنے والا میں چار دن سے مسلسل آپ سے فریاد کر رہا ہوں آپ میری مشکل کو حل نہیں کروارہے ہیں ایک بددو عرب جو آپ پر آکے قائدے سے سلام بھی نہیں دور سے سلام سلام والے جو عذاب ہوتے ہیں سلام کے اور اس کا گھوڑا بھی مل گیا جو بھی مل گیا اور وہ شکریہ کے لئے آگے مولا کیا بات ہے سنیں گے مومنین یاد رکھیں گے یہ پیغام آپ تک بھی ہے جو علامہ امینی کے ذریعے سے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں مولا کی آواز آئی اے امینی وہ اعتقاد میں کچھا تھا میں ان لوگوں کے مشکل کو جلدی حل کرتا ہوں جن کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے اس کے گمراہ ہونے کا مجھے یقین زیادہ تھا لیکن تمہارے گمراہ ہونے کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے سلام پردے محمد مولی سمچوں چاہتا ہوں غور کریں آپ یعنی جو اعتقاد میں مستحقم نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے ضعیفل اعتقاد ہوتا ہے اس کے بھٹکنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے لہذا مولا نے اس کی جلدی سن لی لہذا اپنی زندگی میں اگر کبھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آئے کہ میری مشکل نہیں حل ہو رہی ہے میری دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کی آواز کو زیادہ پسند کرتا بس میں دو تین فقر اور آپ کے سامنے ارز کنوں زیارت جام کبیرہ سے مولا فرماتے ہیں اگر کہیں خیر کا ذکر ہو تو سب سے پہلے کام اہل بیت علیہم صلات و اسلام اصل ہو اصل یہ ہیں مادن یہ ہیں موہ یہ ہیں ملجا یہ ہیں بیکم یونزل اہل بیت علیہم صلات و السلام کی وہ منزل ہے کہ انہی کی وجہ سے بارش کے قطعات نازل ہوتے ہیں انہی کی وجہ زمین ٹکی ہوئی ہے اور آسمان سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے مولا زیارت جامعہ کبیرہ کے اور شقرات میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے تو اہل بیت کے پاس آ جائے اس لیے کہ جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کو دوست رکھتا ہے جو خدا کو دوست رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اہل بیت علیہم صلات و السلام کو دوست رکھو یہ سب مولا کے فرامین اور ارشادات ہیں جو مولا نے زیارت جامعہ میں ارشاد فرمایا ہے بس میں مسائل سے پریب آ جاؤں غور کریں آپ امام علی النقی علیہ السلام جن کا لقب حادی بھی ہے جن کا لقب نقی بھی ہے امام کا اثر و نام کیا ہے علی علی ابن محمد لقب جو ہے وہ حادی ہے اور نقی ہے ہمارے بارہ امام میں ہر امام کا لقب ہے کچھ نہ کچھ لیکن یہ حادی اور نقی دونوں کے معنی میں اپنے بھائیوں کے لئے از کروں حادی کے معنی ہدایت کرنے والا حادی کے معنی ہدایت کرنے والا اور نقی کے معنی پاک و پاکیزہ تاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دسویں امام کے لقب لقب جو پڑا ہے وہ بھی معصوم نے رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہے اپنی طرف سے کوئی یہ کام نہیں کرتے اللہ کے حکم سے اللہ کے اشاعت کے مطابق ان کا ڈام رکھا گیا ہے تو میں ارز کروں آپ کے سامنے لقب حادی اور لقب نقی ہدایت کرنے والا پاک و پاکیزہ عزیزہ عزیزان محترم آئے تطہیر نے پڑھ کے آواز دیا امام کا لقب نقی ہے یعنی پاک و پاکیزہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی پاک ہونا چاہتا ہے ان سے متفصل ہو جائے پاک ہو جائے گا ان سے دور ہو جائے وہی نجیس رہے گا سلامات پرد محمد بس عزیزان محترم وقت تمام ہو گیا امام علی النقی علیہ السلام میں نے ارض کیا کہ آپ مسلسل تقریباً بیس بائیس سال تک آپ قید خانے میں رہے لیکن قید خانے میں رہے کر بھی آپ نے ہدایت کی آپ نے اپنی تحارت کا اعلان کروایا غور کریں آپ توجہ دیں امام علیہ السلام قید خانے میں ہے بھئی وطن سے دور ہیں کوئی نہیں ہے صرف امام حسن عسکری علیہ السلام وقت آخر آپ کے پاس موجود ہیں توجہ کریں غربت کا عالم ہے امام علیہ السلام عدادارو جب تک زندہ رہے مظلوم رہے اور جب آپ انتقال کر گئے اس کے بعد بھی مظلوم ہے عدادارو زراب دیکھیں ابھی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چھے اور دو ہزار ساتھ میں امام علیہ السلام کے روزے مجھے محرمتی کی گئی ہے اور جو تخریب ہوئی ہے روزے کی گھنگت کی تخریب ہوئی ہے امام علیہ السلام عدادارو ہمارے چار امام ہیں جن کو زہر دیا گیا اور بہت شدید زہر دیا گیا ایک دوسرے امام ہے جن کو زہر ملا تو ان کا کلیجہ چکڑے چکڑے ہو کے لگن میں گرا عدادارو آٹھوے امام کو زہر دیا گیا تو امام بھی اپنے وطن سے دور تھے آٹھوے امام دسوے امام کو زہر دیا عدادارو اور گیارہوے امام کو زہر دیا عدادارو کوئی نہیں ہے امام علیہ السلام کے پاس گیارہوے امام موجود ہے عدادارو باپ کسر امام کی آغوش پہ ہے اور امام فرمادے اے بابا رہے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے بابا بتائیے لیکن عدادارو اسی گھر میں جہاں امام علیہ السلام قہد میں تھے وہی پر امام علیہ السلام کو دفن کیا گیا عدادارو امام علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا نماز پڑھی عدادارو میں ہاتھوں کو جھوڑ کر رہے مولا اے گیارہوے امام اپنے بابا کی شہادت کے وقعہ موجود تھے بابا کو خسنوں کفن دیا عزت و حترام سے دفن کیا اے میرا دل کہتا ہے امام سیدے سچات کے دل سے پریب پوچھے عدادارو جن کے ہاتھوں میں ہتھ کریا فیروں میں بیڑیا گلے میں خاردار تو عدادارو امام نے کیسے اپنے بابا کے لاشے کو خسن دیا ہوگا بلکی روایے کہتے ہیں بلا خسن والا کفن دفیدہ جزاكم ربکم خیر جزا عدادارو امام علی ان الحاضی رئیس صلات و السلام عدادارو سامر رام امام علی صلات و السلام کے روزے جب ہم جائیں گے تو عدادارو اسی قبر کی بغل میں امام علی صلات و السلام کے فردند مبارک امام حسن حسن علی صلات و السلام کا روزہ ہے ہائے سامر را جو غربت عدادارو جم مدینہ میں خبر گئی ہوگی عدادارو گھر کی خاتور سرا ہوگا ہائے علی نقی دنیا سے چلے گئے عدادارو لوگ آئے ہوں گے پرسے کے لیے غربت میں امام علی نقی کا انتقال ہوا عدادار دور بہت پرسے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں مگر ہر کربلا جہاں حسن شہید ہوئے اکبر شہید ہوئے میں یہ نہ کروں گا بی بیاں موجود نہیں تھی بیٹیاں موجود نہیں تھی لیکن عدادار لوگائے دخل میں جلال کے لیے سروں سے چادر چھین نے کے لیے تماشے لگانے کے لیے جزا کمرم خیرہ جزا پس آخری فغرہ عدادارو مجلس طباب ہے پرسہ دیجئے زمانہ ایک عباب یہاں موجود ہوگا اپنے جد امجد کا پرسہ لینے کے لیے عدادارو آج اب ذکر ہوتا ہے امام کی شہادت کا تقریب انچہ دو دو سال پہلے عدادارو ایسے امام کو دہر دیا گیا ایسے امام کو شہید کیا گیا ہمارا دل بھڑاتا ہے ارے ذرا ان بچوں نے جن کے سامنے ان کے جناز ایک ہلا ہے انا لیللہ وانا الیلیہ راجعون اردم بقوائی وتسلیما لعمره سیالم اللذین ظلم وعیام قلم ینقلبون انا لیللہ وانا الیلیہ راجعون السلام علیک یا علی بن محمد الحادي النقی یا ابن رسول اللہ یا حج اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بکا اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بار اللہ ہمارے فرسے کو قبول فرم بار اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما بار اللہ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ بار اللہ حاجت منوں کے حاجتوں کو پورا فرما بار اللہ مریضوں کو شفاع کامل و آجل عنایت فرما بار اللہ حاضرین مومنین کو اتبات آلیاد بالخضوص مرہ کی زیارت نصیب فرما بار اللہ ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما بار اللہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما بار اللہ امام علی السلام کے ناظر ہمارا شمار فرما ربنا تقبل منا انگا لسل تقبل موسیقی نوحہ کریمہ نوحہ کریمہ شبیہ پیمبر اکبر نوحہ کریمہ شاہ کا دل بر اکبر نوحہ کریمہ نوحہ کریمہ عرمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں عرمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں ایک روز دلہنچاند سی میں کیا حکے لاؤں دلہنچاند سی میں کیا حکے لاؤں کیا حکے لاؤں پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں شاہ کا دل پر لاش پہ روتی ہے تیری کوک جلی ماں زندہ سے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جییں گے سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشات سییں گے تیرے بیاہ کی پوشات سییں گے پوشات سییں گے پر تیج کو کفن دینہ ملا ہائے میری جان شاہ کا دل پر لاش پہ روتی ہے پوپی جتنے تجھے لاد سے پالا تم کیا گئے رفتت ہوا اس گھر سے اجالا ایک باپ جائی بھی میں ہوا بے سر و ساما شاہ کا دل پر لاش پہ روتی ہے بیمار بہن تکتی ہے بیٹا تیرا رستا پردیش میں آئے تو رہا یاد نوادہ مقتل کی آباد مدینہ کی عبیرہ شاہ کا دل پر اکبر نوحہ کریمہ مر جائیں جوالال اگر دور وطن سے محروم ہو گربت کے سبب گورو کفن سے کڑ پاتا ہے اس وقت میں کیا تنگ یہ دامان جب یہ پیم بھر اکبر نوحہ کریمہ شاہ کا دل پر اکبر نوحہ کریمہ اب آس کا صدمہ بھی ابھی کم نہ ہوا تھا ایسے میں میری جا تیرا وقت اجل آیا اب وقت اجل آیا تم مر گئے کیوں مر نہ گئی لال تیری ماں شاہ کی ہے بیٹا اکبر نوحہ کریمہ شاہ کا دل پر شاہ کریمہ پھر تا ہے میری آنکھ میں اب تک وہی منظر اے جان پدر نور نظر اے علی اکبر اے جان پدر نور نظر اے علی اکبر اے علی اکبر ہم شکل نبی کہتے تھے تم کو شاہ جی شان جب یہ پائیم شاہ کا دل پر شاہ کریمہ پیاسے سے بہت پیاس یہ کس طرح بجائی اس چاند سے سینے پہ سنا ظلم کی کھائی اس چاند سے سینے پہ سنا ظلم کی کھائی تم سوتے ہوں ماں جاتی ہے بیٹا شو زندہ شاہ کا دل پر شاہ کریمہ اللہ نگے بان تمہارا میرے پیارے ہم لوگ رسن پستہ سوئے شام سیدھارے شام سیدھارے شام سیدھارے سوتا ہے تیرے ساتھ یہیں اسگر نادا جب یہ پائیم ملک برکا اکرے شاہ کا دل پر شاہ یاباس 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 آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا 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 دل سینے میں جب تک ہے جھولے گا نب تیرا دل سینے میں جب تک ہے جھولے گا نب تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا سینب کی دعا بن کر اگواک وائے گا سینب کی دعا بن کر اگواک وائے گا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے جھولے گا نب تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب بھی زیادت کو آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب بھی زیادت کو جب آسم اور رن کو جھولتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے جھولے گا نب تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا تابون جب جتا ہے شبیر کا اگازی، تابون جب جتا ہے شبیر کا اگازی، تابون اس کے آنکھیں بھی جتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے جھولے گا نب تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا وہ کون سے صد میٹے، شے ٹوٹ گئے جیسے وہ کون سے صد میٹے، شے ٹوٹ گئے جیسے تابون جب جتا ہے شبیر کا اگازی، اوچھا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا ایک لے گیا پینا آئی، اور ایک نے کمن دوری، ایک نے کمن دوری، ایک اوچھا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا اوچھا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے گازی، اوچھا ہے علم تیرا آواز تیری سربل شاپیر سے وابستا آواز تیری سربل شاپیر سے وابستا آواز سے وابستا دیرحان کلم دیلا دل سینے میں جب تک ہے دھوڑے کا ناغم تیرا آز ایک میرے کا دیر مونچا ہے ناغ تیرا آ جاؤ چاند میرے تیری سیاست میں بجاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری جانس میں بجاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں میرے لادلے کہاں ہوں سینے تمہیں لگاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری جانس میں بجاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری جانس میں بجاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا کافل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہس رہا ہے تیری جانس میں بجاؤں اسرگر میں تیرا جانس میں بجاؤں اسرگر میں تیری ماں ہوں ہاں تر جولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں جونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناوں حضرگر میں تیری ماں ہوں تجھے گھر میں کیا تُو میں خدا ہوں تجھے گھر میں جانا میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اسگر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے چینا بہنوں کو جا بتاؤں حضرگر میں تیری ماں ہوں تجھے گھر میں تیری ماں ہوں تجھے گھر میں تیری ماں ہوں سر کس طرح اٹھاؤں حضرگر میں تیری ماں ہوں موسیقی ہوں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ چل گئے ہیں سالم بھی ہتھ رہے ہیں تیری آخری نشانی کس طرح سے چھپاؤں موسیقی ہوں جب رات ہو گی رن میں ہو جائے گا میرا کرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آو میں تجھے سلاؤں حضرگر میں تیری ماں ہوں آجا موسیقی تیری بیاد میں بجائوں حضرگر میں تیری ماں ہوں تم رات کو ہمیں شاہ سنتے تھے مسلوری اپنی دے آتی ہوگی پھر کوت میں رہا کر نا دے علی سنا ہوں حضرگر میں تیری ماں ہوں آجا ہو شاہ دن میں تیری جاتی میں بجائوں تیری جاتی میں موسیقی امی لیلہ سنبال سینب کو موسیقی لائے موسیقی 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 امی لیلہ سنبال زینب کو موسیقی امی لیلہ سنبال روکر موسیقی اکبر امیل ایلا سبال جینب کو نایہاں ہوں ایلا شاہ اکبر امیل ایلا سبال جینب کو نوجہ والات ہے زلیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو ایسے ہم دیل کو سنبالوں گا میں سنبالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان جو ہوگا یہ مجھ پر امیل ایلا سبال جینب کو لا رہا ہوں امیل ایلا شاہ اکبر امیل ایلا سبال جینب کو اس کے سینے سے لے کے نامِ علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری بھل بات اب تیری بے کرتی کی باری ہے جو بھی اس بات تیار کہتے امیل ایلا سبال جینب کو لا رہا ہوں امیل ایلا شاہ اکبر امیل ایلا سبال جینب کو دو نگینے سے اس کی جولی میں دونوں اکبر پہ کر دیئے امیل ایلا شاہ اکبر میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لا شاہ اکبر امیل ایلا سبال جینب کو لا رہا ہوں لا سبال جینب کو روک رکھا ہے اپنے آشوں کو سب سے چپ چپ کے آہیں بڑھتی ہیں میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیزی ممتا پہ جو گزرتی ہے روک اپنے قلیج پر پسر امیل ایلا سبال جینب کو لا رہا ہوں امیل ایلا شاہ اکبر امیل ایلا سبال جینب کو کیسے لا سے جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہے ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے امہ زہراں مٹاتی آتی ہے ان کی نظریں نہ دیکھے یہ مندر امیل ایلا سبال جینب کو جا رہا ہوں میں لاشا اے اکبر امیل ایلا سبال جینب کو پیدا کر لنگو شام کو پاکا تیر ہوا ہوگا اس رات سفر امہ زہراں کو سبال جینب کو اور ہوگا حسین کے لب پر امیل ایلا سبال جینب کو لا رہا ہوں میں لاشا اے اکبر امیل ایلا سبال جینب کو مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں یہ سماشا نہیں لوگوں یہ سماشا نہیں لوگوں یہ سماشا نہیں لوگوں یہ سماشا نہیں اس رونے پہ ہسنا نہیں مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائے مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں پچھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم گرفاتِ مزہرا کا کس طرح سے اجڑا جب ہوگی قیامت تو یوں آئے گی زہرا ایک ہاتھ میں دو بازوں ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں پرچنم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم زندیروں میں جکڑا ہے شبیر کا بیٹا ماں پہنے کلے کر دی کھولو ساتھا مولا ماں پہنے کلے کر دی کھولو ساتھا مولا سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو کھولو سجاد سے پوچھو تو کیوں ہے یہ کا مرخم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم سلام علیکہ سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام علیکہ یا ابن عمین المؤمنین وابن سید الوسیین سلام علیکہ یا ابن خاتمت سہرائے سیدت النسائل عالمین سلام علیکہ یا ابن وشتبان سلام علیکہ یا حسین شہید بکربلا سلام علیکھ سلام علیکہ یا ابن عمین صور شہید نور آ управی رحمت اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا خیر سلام علیکہ یا حیر سلام علیکہ السلام علیکہ یا حیرت اللہ السلام علیکہ یا صفوة اللہ السلام علیکہ یا آمین اللہ السلام علیکہ یا اخوات